حضرت عدریس علیہ السلام مشہور نبی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے تقریباً سو سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے شہر بابل میں پیدا ہوئے انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام سے علم حاصل کیا علم نظوم علم حساب سلائی نابطول اسلیحہ سازی اور فن تحریر و کتابت کے مزید اور بانی حضرت عدریس علیہ السلام ہے ان کے زمانے میں متعدد زبانیں بولی جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری زبانیں سکھائی چنانچہ وہ لوگوں سے انہی کی زبان میں بات چیت کیا کرتے تھے قرآن پاک میں ان کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بڑے سچے اور صبر کرنے والے نبی تھے ان کو قرب خداوندی کا اونچا مرتبہ عطا کیا گیا تھا موری خین نے آپ کے اخلاق کا تذکیرہ اس طرح کیا ہے کہ گفتگو میں سنجیدہ خاموش طبیعت تھے چلتے وقت زمین پر نگاہ رکھتے اور بات کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ فرماتے تھے پوری زندگی دعوت وہ تبلغ میں گزار دی